راجوارے کے ہزاروں لوگن ہوں کے جو آپ کی صرف ایک جھلک دیکھنا چاہت ہوں کے میں نے بھرت کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھ میں کچھ خاص بات نہیں بھرت ہے مجھو تو لگتا ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کے بددعائیں اور آہیں تھیں جو جارج کو لیٹو بھی ہیں کچھ بھی ہے تابی صاحب آپ نے ایک مہان کام کیا ہے یہ راجوارہ آپ کی اس جیت کو مدتوں یاد رکھے گا عمران نے کہا یار تعریف کے دو بول میری طرف بھی پھینک دو آخر میں نے بھی کچھ کردار ادا کیا ہے جواب میں بھرت نے کہا آپ دونوں ہی تعریف کے قابل ہیں جی عمران بولا ہاں اب کچھ بیلس ہوا ہے پروگرام کے مطابق ہم نے شام سات بجے تک چیاری کر لی ہم نے اپنے کپڑے بدل لیے بھرت نے ہمارے لیے اپنے دو جوڑے فرام کر دیئے سائزوں میں تھوڑا بہت فرق تھا نیکن گزارہ ہو گیا انشالواروں کمیسوں کے ساتھ جوتوں کا انتظام بھی بھرت کو کرنا پڑا تھا سارے ساتھ بجے کے قریب ایک بند گھوڑا گاڑی بڑی خاموشی کے ساتھ آئی اور ہمیں لے کر ایک جانب روانہ ہو گی اس میں ایک انگریز فوجی افسر موجود تھا ہم رات کی تاریخی میں ایک مکان کے بچوارے رکے اور گاڑی سے اتر گئے مکان کے ایک بھی دروازے کے ذریعے ہم گھر میں داخل ہوئے گھر کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس دو تین روز پہلے ہی مکینوں سے خالی کروا لیا گیا تھا گردالوج سینڈیاں چڑھ کر ہم چھت پر پہنچے یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ ہم اسپتال کے بلکل نزدیک کے پہنچ چکے تھے اسپتال کی چھت اور اس گھر کی چھت کے درمیان محض ایک پچیس تیس فٹ چھوڑا راستہ ہی تھا ہم ایک برساتی نمہ کمرے میں آگئے عمران نے انگریز افسر منیارڈ سے انگریزی میں کہا یہ بہت اچھا کام ہے ہم بہت نزدیک آگئے ہیں لیکن بہت احتیاط بھی کرنا ہوگی منیارڈ نے کہا یہ دیکھو اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا یا کڑکی میں گولیوں کے تین سو راخ نظر آئے منیارڈ نے بتایا کہ برسوں ذرا سے شک کے بنیاد پر بٹھانا حملہ آور نے اس طرف گولیوں کے بوچار کر دی تھی اس سے لگا تھا کہ شاید کوئی اس طرف حرکت کر رہے وہ اب بھی چھت پر رہے میں نے پوچھا ایک بندہ تو ہر وقت چھت پر رہتا ہے وہ گول ٹینکی دیکھ رہے ہو نا اس کے پیچھے پوزیشن ہے اس کی چاروں طرف نظر رکھتا ہے اس کے پاس سیون ایم رائیفل ہے اور زبردست نشان ہے باز ہے پاسٹڑ منیارڈ اپنے ساتھ تھے جو سامان لیا تھا اس میں دو رائیفلیں ایک ٹیلیس کو ایک ٹارچ اور ایمونیشن وغیرہ تھا منیارڈ دو منٹ کے لیے نیچے گیا تو ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع ملیا میں نے کہا ہرتے جانڈھائی تین سو فوجی موجود ہیں لیکن وہ دو دن سے اکیلے آفتاب کے خلاف کچھ نہیں کر پائے عمران نے کہا اس کے بڑی وجہ تو ماریا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے آفتاب کا ہوا بان دیا ہے میں نے بتایا تھا کہ اندر آفتاب کے ساتھ ہی موجود ہیں اور انہوں نے دھماکہ خزمواد نصب کر رکھا ہے لیکن یہ سب کچھ ہے یہاں نہیں ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا ہمیں پتائے اور دوسروں کو نہیں آفتاب کے پاس کچھ دھماکہ خزمواد تھا ہی نہیں اور یہی حقیقت ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے اچھانک مجھے اور عمران کو خاموش ہونا پڑا ہمیں تو وقت کا نہیں تھی کہ کام اتنی جلدی شروع ہو جائے گا یکہ یک پانی کی گول ٹینکے کے پیچھے سے کسی لڑکے یا جوان لڑکی کے رونے سے سکنے کی صدائی اس کے ساتھ ہی حاشم کی چنگ ہڑت ہوئی آواز کونچی نو بچ گئے ہیں ایک اور بکرے کی قربانی کا وقت ہو کیا ہے میں اس بکرے کا کھوپڑا توڑ کر نیچے پھینک رہا ہوں تم اپنے زد نہ ہی چھوڑو گے تو ایسے ہی اپنے چہیتوں کی لاشیں گنوں کے وہ میگا فون پر بول رہا تھا اسپطال کے اردگرد ہر طرف حل چل نظر آئی میں ٹیلی اسکوپ سے دیکھا ہلکی روشنی میں مجھے ایک چونکہ دینے والا منصر نظر آئی تیرا چودہ برس کا ایک لڑکا تنومند حاشم کی گریفت میں تھا حاشم نے اس کی دبلی پتلی گردن اپنے بازو کی شکنجے میں جکر رکھی تھی اور اس کے سر سے رائیفل کی نال لگی ہوئی تھی لڑکا کسی چڑیا کی طرف پر پڑا رہا تھا رو رہا تھا اور غالباً جان وکشی کے لیے منت سماجت بھی کر رہا تھا اس کے خدوخال نے مجھے چونکہ دیا تھا وہ مقامی نہیں تھا اس کے نقوش بتا رہے تھے کوئی شاید جا پانی ہے اور آج صبح قتل ہونے والے ڈاکٹر لیوان سے اس کا کوئی رشتہ ہے چند سکر بعد اس خیال کی تصدیق بھی ہوگی حاشم میگا فون پر پھر دھاڑا اس نے گھیرہ ڈالنے والوں سے مخاطب اکرکا یہ جس کی لاش نیچہ آ رہی ہے یہ لیوان کا پوتا ہے امید ہے کہ پوتے کو دیکھ کر دادا خوش ہو جاوے گا اس کے بعد اس انگریز کی باری آوے کی ہمیں ہرگز معلوم نہیں تاکہ آنجھانی ڈاکٹر لیوان کے ساتھ اس کا کوئی عزیز بھی یہاں اسپتال میں پھنسا ہوئے اب اس لڑکے کو دیکھ کر حقیقت کا پتہ چل رہا تھا روتا بلکتا لڑکا انگریزی میں کچھ کہہ رہا تھا اس کا کوئی کوئی لفظ ہی سمجھ میں آتا تھا وہ حاشم رازی کو انکل کہہ کر مقاطب کر رہا تھا اور اسے اپنی جان کی بھیگ مانگ رہا تھا لیکن انہیں سے پہلے اس نے خونچکا لاشیں دیکھی تھی جن میں اس کے دادا کی لاش بھی شامل تھی موت کا خوف اس لڑکے کو پوری طرح جکڑے ہوئے تھا وہ پاؤں سے دنکا تھا سر پر پی کیپ تھی اور اس نے دھاری دار سویٹر پہن رکھا تھا عمران نے بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ منظر دیکھا یہ فیصلے کا وقت تھا دوسری کئی لاشوں کی طرح یہ بچہ بھی لاش میں تبدیل ہو کر شت سے آتے میں گرنے والا تھا حاشم رازی کی آواز کی وحشت گوائی دے رہی تھی کہ وہ کسی بھی وقت بچے کے سر میں گولی مار تھی کہا میگا فون پر انگریز افسر اینڈرسن کی آواز کنچی وہ گلابی اردو بول رہا تھا اس نے حاشم کو اس سے عمل سے باز کرنے کی کوشش کی جواب میں آشم نے کہا کہ وہ لوگ انہیں ماریا سمیت یہاں سے نکلنے کا راستہ تھے اینڈرسن نے دو ٹوک لیاجہ میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کمیٹمنٹ کے مطابق انہیں پہلے ماریا کو چھوڑنا پڑے گا تاہم اس سے دو ٹوک مواقف کے ساتھ ساتھ اینڈرسن نے حاشم سے صبح تک کی مولد بھی مانگی تاکہ مزید مشورہ کیا جا سکے مشورہ کی بات پر حاشم رازی ایک دم آگ بگولا ہو گیا وہ دھاڑا تم سلیل دھو کے باس ہو تمہارا مشورہ ہمیں صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے تم آپ نے چالے چلنے کے لیے وقت چاہ رہے ہو اور یہ وقت میں تمہیں ناہین دھوں گا بلکل ناہین دھوں گا وہ روتے چلاتے بچے کو کھینچ کر منڈیر کے قریب لے آیا تاہم وہ دونوں ابھی تک پانی والی ٹینکی کی اوٹ میں تھے حاشم اور اینڈرسن کے درمیان ہونے والے مقالمے کے دوران مہین امران نے اس نائپر گن کے بیرل کو گن کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا کالبن اس نے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ اس قدم کے سی باہر کوئی چارہ نہیں اب یہ منٹو کا نئی سیکنڈوں کا کھیل تھا اگر ہم لڑکے کی جان بچانا چاہتے تھے تو پھر فوری ایکشن کے ضرورت ہی اس سیکشن کے لیے ہم سب سے نزدیک اور مناسب ترین چکا پر موجود تھے سوال بس ایک ہی تھا خبہ حاشم پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں یقینی بات تھی کہ امران نے بھی اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا سنگین صورتحال میں وہ بہت تیزی سے فیصلہ کرتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا تین چار سیکنڈ کے اندر وہ اپنے اردگرد سے یک سر بے خبر ہو گیا اسنا ایپرگنج جیسے اس کے جسم کا حصہ بن گئی تھی اس کی امیلی لب لبی پر تھی اور آنکھ دور بین سرگی ہوئی تھی وہ بلکت ساکت تھا میں جانتا تھا کہ وہ خطرناک تری نشانہ لینے جا رہا ہے اس اپنے ٹارگٹ یعنی حاشم کا بہت تھوڑا حصہ نظر آ رہا تھا اور جو آ رہا تھا وہ بھی تین چوتھائی لڑکے کے پیچھے چھپا ہوا تھا میں نے اپنے والی ٹیلیسکوپ سے دیکھا لڑکے کے سر کے پیچھے حاشم کے سر کے بال اور نصف پیشانی ہی دکھائی دی پا رہی تھی غلطی کو گنجائش نہیں ہے امران میں نے سرگوشی کی اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ لکڑی کی طرح ساکت ہو چکا تھا میں نے کہا یہ بھی سوچ لینا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس نے سر کو مہوم سی حرکت دی جیسے کہہ رہا ہوں کہ سوچ لیا ہے حاشم چنگارہ یہ لو سنبھال لو اس کو بھی اس کے ساتھ ہی چاہید اس نے فائر کرنا چاہا لیکن اس سے پہلے امران لب لبی تبا چکا تھا اور یہ کسی عام شخص کا فائر نہیں تھا یہ وہ ماہر نشان باز تھا جو ہر شام سینکڑن لوگوں کے سامنے اپنے فن کا مظائرہ کرتا تھا اور انہیں ورتہ حیرت میں ڈال دیتا تھا وہ موت کا کھلاڑی تھا اور قسمت کی دیوی اس کے کندوں پر سوار رہتی تھی ٹیلیسکوپ میری آنکھوں پر تھی میں نے حاشم رازی کو اچل کر لڑکے سے الگ ہوتے اور پھر ٹنگی کے قریب گرتے دیکھا لڑکا چلا آتا ہوئے چھت پر چکرانے لگا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کالبن چند لمحوں کے لیے اس نے یہ بھی سوچا کہ چھت سے نیچے چھلانگ لگا دے لیکن چھت بہت ہونچی چھ اسی دوران میں سیڑھیوں کی طرف سے آفتاب خان لپک کر آیا اور وحشت زدہ لڑکے کو دبوجھ کر تاریخی میں ہو چل ہو گیا میں نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے اٹھاتے ہوئے کہا حاشم مر کے آئے کولی اس کے ماتے پر لگی ہے مجھے پتہ ہے عمران نے کہا کہیں آفتاب خان مریضوں پر برست نہ چلاتے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرے گا لیکن اگر باہر سے کوئی حرکت ہوئی تو پھر وہ ضرور فہیش ہو جائے گا اسی دوران میں میں یارڈ جھک کر دوڑتا ہوا اس برست ہی نمہ کمرے میں آ گیا اس کے گلے میں بھی ٹیلیسکوپ جھول رہی تھی وہ حامتی ہوئے لرزا آواز میں بولا بہت خوب مجھے لگتا کہ تمہاری گولی نے حاشم کو ہٹ کیا ہے وہ گر پڑا ہے لیکن تم لوگوں نے باہر سے کسی طرح کی کاروائی نہیں کرنی ورنہ یہ لوگ سب کچھ ہے باروز سے اڑا دیں گے کچھ باقی نہیں بچے کا میں نے یارڈ اٹھا اور جھک کر دوڑتا ہوا واپس علاقہ جکہ انہوں نے وہ امران کا یہ پیغام اینڈرسن تک پہنچانا چاہتا تھا صرف دو تین منٹ بعد مسٹر اینڈرسن خود بھی ہمارے پاس چت پر چلا ہے وہ بھی ہاپا ہوا تھا جوش کے سبب اس کا سرخ چہرہ تم تمارا تھا امران نے کہا جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی وجہ سے یہ کام زیادہ بگڑ گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب باقی لوگوں سے پرانی شرطوں پر بات ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں نے ایک آئل بھی کیا جا سکتا ہے اینڈرسن نے کہا میں خود بھی چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بغیر کسی مزید کون قرابے کیا دو جائے تم دونوں نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں سے مذاکرات کر سکتے ہو اگر تم تیار ہو تو میں تم دونوں کو اندر بھیجوا سکتا ہوں لیکن یہ تمہارے لئے بہتر نہیں رہے گا تم ہندو آفیسرز کے سامنے آنا نہیں چاہتے اس کے کشادہ پیشانی پر چند لحظے کے لئے سوچ کیلئے نظر آئیں پھر وہ تیزی سے بولا میں ایک واقعی ٹاکی کا انتظام کرتا ہوں ایک سٹھے اندر بھیجواتا ہوں دوسرا تمہیں دے دیتا ہوں میرے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک رہے گا عمران نے کہا پھر سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھا میں نتائجی انداز میں سر ہلا ہمیں انڈرسن وغیرہ کو یہ نہیں بتا سکتے تھیں کہ ہمارے درمیان پہلے سے وائرلس رابطہ موجود تھے ویشہ یہ رابطہ زیادہ قابل پروسہ بھی نہیں تھا ہمارا سٹھ کسی وقت اڑیل ٹٹو کی طرح کوئی بھی بات مان کرنے ہی دیتا تھا قریب ان پانچ منٹ کے اندر ایک اچھی حالت کا واقعی ٹاکی ہمارے پاس آن موجود ہوا اس کا دوسرا سرہ اندر آفتاب خان تک پہنچا دیا گیا تھا عمران نے مسٹر انڈرسن سے کہا جناب ہمارے پاس وقت بہت کم میں میں آپ کا اور اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا آپ جلدی سے میرے لئے دو باتوں کی وضاعت فرماتے ہیں کہو انڈرسن نے افسرانہ شان سے جواب دیا پہلی بات تو یہ جناب کے آپ کا اور ہمارا مفاد اس وقت ایک ہے ہم اس معاملے کو اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں کہ محترمہ ماریا اور سلطانہ دونوں کی زندگی بچہ ہے آپ نے دیکھی لیا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا ارادہ کتنا مضبوط ہے اندر موجود لوگوں میں اسے بدترین شخص کو ہم نے شوٹ کر دیا ہے اب باقی لوگوں سے بات چیت نسبتاً آسان ہوگی ہے میرے درخواست یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہم پر اعتماد کریں اور ہمیں یہ بات چیت تنہائی میں کرنے کی چاہتے ہیں تمہارا مطلب ہے کہ میں یا مسٹر منیارڈ یہاں موجود نہ ہوں بہت معذرت کے ساتھ میرا یہی مطلب ہے جناب یوں ہمیں بات چیت کرنے میں زیادہ آسانی رہ گی انڈرسن چند لموں کے لیے متزبزب نظر آیا پھر اس نے اسباتی انداز میں سر کو ہرا کر ہامی بھر رہی عمران نے کہا بعد میں میں آپ کو ساری بات چیت سے تفصیلیں آگا کر دوں گا اوکے دوسری بات کیا ہے انڈرسن نے پوچھا ہم ان سے کمیٹمنٹ کی بات کریں گے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں باہر سے بھی پاسداری ہوگی اگر وہ محترمہ ماریا کو چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں یہ رائد دی جائے گی کہ وہ باقی ارغمالیوں کو نلپانی کے حدود میں پہنچنے کے بات آزاد کریں اور نلپانی پہنچنے تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی بلکل تم لوگ ان سے اس کمیٹ کمیٹ کی بات کر سکتے ہو میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایک بار پھر گیارنٹی دیتا ہوں کہ اگر وہ مس ماریوں کو رہا کر دیں تو ہم بھی اپنے عہد کی پاسداری کریں گے یہ پاسداری ہم پہلے بھی کر رہے تھے جو کام بھی خراب ہوا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ان کے طرف سے ہوا ہے انہوں نے اپنے پیش امام صاحب کو زبان دے کر اس سے روح کردانی کی ان کے لئے شرونگی کا باعث بنے میں نے کہا جناب اس ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ اکیلا شخص تھا جو بھی دس منٹ پہلے مارا گیا ہے خدا کرے ایسا ہی ہو اینڈرسن نے کہا خماری اور تم دونوں کی توقعات ٹھیک ثابت ہوں میری اور محترم حکم جی کی طرف سے تم انہیں معاہدی کی پاسداری کی پوری سمانت دے سکتے ہو تیشدہ پروگرام کے مطابق اینڈرسن نیچے چلا گیا تاہم اس کا ماتحیت افیسر منڈ یارڈ اور دو انگریز رائیفل منڈ چھت پر ہی رہے لیکن وہ برساتی نماغ کمرے کے اندر نہیں تھے یوں ہم اپنی مرضی سے افتاب اور سلطانہ وغیرہ سے بات کر سکتے تھے حالانکہ اس بات کا اندیشہ بھی موجود تھا کہ کسی ذریعے سے اینڈرسن وغیرہ ہماری بات چیت سنن لیں امران نے سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے گا کیا کیا حال ہے اپنی طرف سے افتاب کو میٹسٹر اینڈرسن وغیرہ کی زمانت دی جا سکتی ہیں اس کی سواہم کر بھی کیا سکتے ہیں بیسے سنا تو یہی تھا کہ یہ گورہ اینڈرسن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا شاید تم ہی نے بتایا تھا اور مجھے گیتہ موکی نے بتایا تھا اس نے گھارڈ گھارڈ کا پانی پیا ہوا ہے اور رات رات کا مزہ لیا ہوا ہے شاید اس نے اپنا کوئی ذاتی تجربہ بیان کیا ہے امران میر خیال میں خمے اور وقت سے زائع کرنا نہیں چاہیے تم بات کرو افتاب سے امران نے واقعی ٹاکیان کیا پہلی کوشش میں افتاب سے رابطہ ہو گیا اس گھارڈ تو یہ آواز سنائی تھی تم لوگوں نے اپنی موت پر خود موہر لگایا ہے اب ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی کتے کا موت مارے گی سب کو اور سب سے پہلے یہ بینسے کا مو وادہ تمہارا گورہ افسر مرے گی امران نے کہا میں امران بول رہا ہوں افتاب مجھے افسوس ہے کہ ہم اب کسی کا بکوا سننا نہیں چاہتی ان لوگوں نے آجم صاحب کو چہید کر دیا اب ان کو بھی موت کا مزہ چکنا پڑے گا اب ہے ہم ان کو صرف ایک گھنٹے کا مولت دیتی ہے یہ لوگ یہاں سے ہمارے جانے کا انتجام کریں ورنہ چار پائی لے کر آئے اور آتے میں سے اپنے زلیل افسر کا لاش اٹھا کر لے جائے صرف ایک گھنٹہ پورے ساٹھ منٹ مولت کے بعد سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہشم کی نسبت ہے افتاب خان میں لچک موجھ ہوتا ہے امران دھی میں دوستان علیہ جمعہ کہ افتاب خان میری بات کا برا نہ ماننا ہشم صاحب کا رویہ ایک دم بہت سخت ہو گیا تھا چاہید ان کی جان جانے کی وجہ بھی یہی ہے انہوں نے ایمان صاحب کی بات ماننے سے منکار کر دیا حالانکہ وہ اپنی طرف سے پوری گارنٹی دے رہتی افتاب کرچہ تمہارا کیا کیا حال ہے ہم اس میں ہم کو چھوڑ دے گا تو یہ ہم پر عملہ نہیں کرے گا یہ ایک سیکن کا دیر نہیں لگا گا اور ہمارتی کبوٹی کر دے گا اس کوڑے افسر کا زیادہ اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کی نظروں میں اہمیت ہے آفتاب اہمیت ہے میں نے زور دیکھ کر کہا ابھی پانچ منٹ پہلے یہاں کے انچارج افسر انڈرسن سے ہماری بات ہوئی ہے وارث صورت میں اپنے اس مندے کو بچانا چاہتے ہیں پھر بہت سے دوسر لوگ تمہارے پاس اندر موجود ہیں ان لوگوں کے بے شمار وارث یہاں دھرنا دیئے بیٹھیں ان کو ہر صورت ہے اپنے عزیز زندہ چاہیے وہ افسروں پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں دیوان کا پوتا بھی تمہارے پاس موجود ہے ماریہ کو چھوڑنے کے بعد بھی تمہیں کچھ گھاٹا نہیں ہونے والا ہے عمران بولا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے مسٹر انڈرسن کے ذہن کو پوری طرح ٹٹولا ہے اس کا ارادہ یہی ہے کہ اگر ماریہ کو یہاں رہا کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو نل پانی کے اندر جا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ کوئی کاروائی نہیں کرے گا ہم کیسے یقین کر لیں اس بات پر اس انگریز کا دماغ کا کچھ باتا نہیں ہوتا آفتاب کے لہاجہ میں تلقی برقرار تھی میں نے کہا تم ہماری بات پر اس لئے یقین کرو کہ یہ مسئلہ جتنا تمہارا اتنا ہی ہمارا بھی ہے میں سلطانوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھ اس کی ضرورت ہے میرے بچے کو اس کی ضرورت ہے کچھ بھی ہے ہم یہاں سے نکلنے سے پہلے اس سفید کتیا کو نہیں چھوڑیں گا کسی صورت نہیں چھوڑے گا اس کے الفاظ سخت تھے لیکن لہاجہ میں تھوڑا سا ٹھیلہ پن بھی محسوس ہوتا تھا میں نے کہا تم سلطانہ سے مجھوڑا کرو مجھے جقین ہے کہ وہ بھی خون خرابہ نہیں چاہے گی کیا تم اس سے میری بات کروا سکتے ہو بالکل نہیں وہ نیچی ہے وہاں سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہل سکتا آفتاب نے کہا میرے عمران اور آفتاب کے درمیان یہ گفتگو قریباً آدھ گھنٹہ چاری رہی خاشم رازی کی اچانک موت کے غم نے آفتاب کو حیجان میں مرتلا کر رکھا تھا تام اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ حاشم رازی کا رویہ غیر معمولی طور پر سخت تھا کال میں یہ رویہ آفتاب اور سلطانہ کے لیے بھی اچمبے کا باعث بنا تھا آفتاب یقین ہے حاشم رازی کی موت کے وجہ انگریز اور ہندو فوجیوں کو سمجھ رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس اسپتال کے ساتھ والی چھت سے ہم نے چھوٹ کیا ہے خاشم اس سارے سین میں آنڈی کی ذرایا تھا اور طوفان کی طرح رکھست ہو گیا تھا اب اس ساری صورتحال میں فیصلے کی طاقت ایک بر پھر آفتاب کے پاس تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے والا فیصلہ پر قرار رکھنا چاہتا ہے یعنی ماریا کو چھوڑنا اور باقی جرگمالیوں کے ساتھ روانہ ہونا قریباً دس منٹ بعد آفتاب نے ہم سے واقعی ٹاکی پر رابطہ کیا اور جو پہلا موقع تھا جس نے خود رابطہ کیا تھا ایک بر پھر ہمارے اور اس کے درمیان گفتوک شنید شروع ہوئی وہ سمجھوتے کہ مطابق ماریا کو چھوڑنے پر رضا مند تو تھا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ شرط بھی کچھ اتنی زیادہ سکت نہیں تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ اسپطال کے ہاتھے سے نکلتے وقت ہے اپنے ساتھ دس شرگمالی بٹھائے گا ان میں زخمی انگریز اور لیوان کا پہوتا بھی شامل ہوگی ان میں کوئی عورت نہیں ہوگی جس سب کچھ تو پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا نئی شرط یہ تھی کہ ہاتھے سے نکلتے ہو ماریا بھی ان کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں سوار ہوگی بہرحال گاؤں سے باہر نکلنے کے فوراں بعد وہ ماریا کو گاڑی سے ہوتار دیکھا افتاب کی یہ نئی شرط فوری طور پر قابل قبول نہیں تھی تو اس سے نقابل قبول بھی نہیں کہا جا سکتا تھا اس بارے میں انگریز افسروں سے بات کی جا سکتی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاہد یہ شرط مان بھی لی جائے گی کالبن افتاب خان کو اندیشہ تھا کہ یہ رہمالیوں کے ساتھ اسپطال کے اندر سے نکل کر گھوڑا گاڑی میں سوار ہونے کا مارحلہ خاصہ مشکل ہوگا وہ اچانک حملی کے خطرے سے دوچار ہوگے اس کے بعد جب وہ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی گلیوں سے گسریں گے تو تب بھی خطرے میں ہوں گے لیکن گاؤں سے نکل کر کھلے راستے پر پہنچنے کے بعد وہ نسبتاً محفوظ ہو چائیں گے تب وہ ماریا کو اتار دے گا ہم نے افتاب خان سے پندرہ منٹ کا وقت لیا اور واقعی ٹاکی پر سلسلہ منقطع کر دیا ہم نے افسر منجار سے کہا کہ وہ انڈرسن صاحب کو یہاں بلائے منجار گیا اور پانچ منٹ بعد انڈرسن کو لے کر آ گیا انڈرسن اور منجار وغیرہ کی یہ ساری عام درفت بڑی رازداری سے ہو رہی تھی ہندو آفیسر اور فوجی اس سارے معاملے سے بے خبر تھے عام لوگوں کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑھنے دی گئی تھی کہ اس رائشی مکان کی شد پر کون موجود ہے اور یہاں کس طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں عمران پور امید لیاجمہ کا جناب انڈرسن صاحب ہمارا خیال ہے کہ یہ معاملہ خلق کے قریب آگیا ہے بس ایک چھوٹی سی رکاوٹ ہے حاشم کی موت کے بعد اس کے ساتھیوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی ہے وہ اپنے تحفظ کے حوالے سے زیادہ موتات ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ موتر مماریہ کو اسپتال میں نہیں بلکہ گاؤں سے باہر کھولی جگہ پر نکل کش روڑیں گے کھولی جگہ سے کیا مطلب ہے امید لیاجمہ نے کہا مطلب یہ کہ گاؤں کی آبادی سے نکلنے کے فوراں بعد میں نے جواب دیا انڈرسن نے سگار کے دو طویل کش لیے پھر بولا تم دونوں کا کیا خیال ہے اس میں کوئی شکربازی تو نہیں ہوگی میں نے تفصیلی بات کی ہے عمران نے کہا حاشم کی موت کے بعد وہ لوگ کچھ درے ہوئے ہیں چاہے دونے خطرہ ہے کہ گاڑی میں منتقل ہونے کے دوران میں ان پر حملہ نہ ہو جائے میں نے کہا مسٹر انڈرسن آپ ان معاملوں میں زیادہ بہتر فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن جو چیز مجھ جیسے بندے کو بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا گاؤں فورس کے گھیرے میں ہے عمارت کے اندر کی نسبت گھوڑا گاڑی میں ان لوگوں کی پوزیشن کہیں زیادہ کمزور ہو گئی اگر وہ گاؤں سے نکلتے ہیں محترمہ ماریوں کے رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس معاملے میں ہمارے درمیان چند منٹ بات ہوئی تو چار منٹ کے لیے سیکنڈ آفیسر منویارڈ بھی اس میں شامل ہوا آخر تہہ ہوا کہ اگر حملہ آور باقی ساری شراحت مان رہے ہیں تو ان کے جو گنجائش چیز آئے انڈرسن وغیرہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ اندر دو سے زیادہ حملہ ور موجود ہیں انڈرسن کے وجودگی میں ہی ہم نے واقعی ٹاکی پر آفتاب خان سے رابطہ کیا اس رابطے میں ساری تفصیلات تہہ ہو گئی ہم نے آفتاب کو بتایا کہ دو گھوڑوں والی بڑی گاڑی تیار کھڑی ہے دو اضافی گھوڑے بھی موجود ہیں راستے کے لیے راشن وغیرہ بھی مہیا کی جا رہے ہیں آفتاب بولا ٹھیک ہے ہم آدھ گھنٹے کے اندر اندر تیس عورتوں اور مردوں کو چھوڑ دے گا دس بندہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم ایک بار پھر سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر ہمارے کلاف کوئی عرکت ہوا تو ان سب میں سے کوئی ایک بھی زندہ آلت میں نہیں ملے گا انڈرسن کے اشارے پر عمران نے اسے پوچھا کیا ہماریا یا فیسر ٹام سے بات کر سکتے ہو نہیں ابھی ہم کسی سے بات نہیں کروا سکتا اس نے پڑک کر گا ابھی تم پوجیے اسے کہو کہ وہ گھڑا گاڑی کو آتے میں لے کر آئیں اور برامدے کے پاس بائیں طرف کڑا کر کے باہر نکل چائیں پاٹک کے سامنے اور آس پاس کوئی کالا گورا موجی نہیں ہونا چاہیے وہ تسلی ہونے کے بعد ہم لوگوں کو چھوڑے گا آدھ گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا آفتاب نے ایک بار پھر چھت پر چڑھ کر اردگر کا جائزہ لیا وہ ہمیں واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا پانی والی گول ٹینکی کے پیچھے بس اس کے ہیولے کی چلک ہی دکھائی دیتی تھی حاشم کی اچانک موت کے بعد وہ زیادہ موتاحت ہو چکا تھا ہمارے اندازے کے مطابق حاشم کی لاش بھی ابھی تک ٹینکی کے آس پاس ہی بڑی تھی آفتاب نیچے چلا گیا کچھ دیر بعد ہم نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ دیکھا کہ اسپتال کا ایک اندرونی دروازہ کھلا اور ایک کتار میں کچھ لوگ باہر نکلے ان میں چھ سات عورتیں اور تین بچے بھی شامل تھے ان لوگوں کی کلتہ داد تیس کے قریب رہی ہوگی منٹلیسکوپ کے ذریعے دیکھا ان میں سے کچھ افراد زخمی میں تھے ایک مریض کی ٹانگ پر بلاسٹر تھا اور بیساکی کے سارے باہر آ رہا تھا قریباً بہتر گھنٹے کے آساب شکن دباؤ کے بعد ان لوگوں کو کھلی ہوا میں سانس لینا نصیب ہوا تھا ان کا یہ سفر موت سے زندگی کی طرف تھا وہ ہاتھے میں پہنچے اور باہر نکل آئے پھاٹک سے پچیس تیس میٹر کی دوری پر ان کے لوائکین موجود تھے وہاں رکتہ امیز مداظر دیکھنے میں آئے لوگ ایک دوسرے سے لپٹ رہے تھے اور دھانے مار مار کر رہے تھے ایک فاقہ زدہ یرکمالی عورت جس کا چور افتاب خان کی کولی کا شکار ہو کر مر گیا تھا باہر آ کر بے ہوش ہو گئے اور لوگ اسے اٹھا کر اندر لے گئے صبح چار بجے کے قریب وہ محلہ شروع ہوا جس کار کسی کو شدت سے انتظار تھا افتاب خان نے واقعی ٹاکے پر بتایا ہم لوگوں کو لے کر باہر نکل رہا ہے ہم ایک بار پھر کہہ رہا ہے کہ آتے کے آس پاس اور پاٹے کے قریب کسی کو موجود نہیں ہونا چاہیے کوئی موجود نہیں ہے امران نے کہا اور تم سے بھی ایک گزارش ہے کہ خود کو پرسکون رکھو اب جو کچھ ہونا ہے وہ سب تیہے کوئی شکر کوئی چالبازی اب نہیں ہے چند منٹ بعد ہم نے چھت پر سے اسپتال کے برامدے کا منظر دیکھا میں نے یارڈ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا اندرونی دروازہ کھلا اور جرگمالیوں کی گتار باہر نکلی ان سب کے ہاتھ پوشت پر مضبوطی سے بندے ہوئے تھے وہ سر جکائے چل رہے تھے ان میں ہمیں ڈکٹر لیوان کا سیمہ ہوا پوتا بھی نظر آئے سب سے آخر میں ماریا تھی اس کے ہاتھ بھی پوشت پر کسے کہتے ہیں آفتاب نے اپنی طاقتور سیون ایم ایم کی نال اس کے پوشت سے لگا رکھی تھی یقین اس رائیفل کے دو تین پریسٹ چند سیکنڈ میں ان دس گیارہ جرگمالیوں کا خاتمہ کر سکتے تھے پھر ہم نے سلطانہ کو دیکھا اس کا یہ روح میں پہلے پار دیکھ رہا تھا اس نامنہ چیرہ چادر میں اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ بس آنکھیں ہی نظر آتی تھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی نال کی اس کا رائیفل تھامنے کا انداز اور اس کا اعتماد بتاتا تک وہ اصلحہ شناس ہے اور باوقت زورت اسے بے دریگ استعمال بھی کر سکتی وہ جرگمالیوں کی کتار کی بہنچانب تھی صرف زخمی انگریز افیسر ٹام وہ شخص تھا جس کے ہاتھ پوچھت کے بجائے سامنی کی طرف باندھے گئے تھے ٹیلیسکوپ میں دیکھنے سے انتازہ ہوتا تھا کہ اس کے کندے پر گہرہ زخم ہے بلنگڑاتا ہوا بھی وہ مشکل چل پا رہا تھا یہ جرگمالیوں کی کتار آہتے میں کھڑی کھوڑا گاڑی کی طرف بڑی یہ بہت تناؤ بھرے لمحے تھے اسپطال کے اردگر گلیوں میں اور گھروں کی چتوں پر سینکڑوں سپائی اور گارڈ سے موچ ہوتے ان میں سے بہت سے برائے راستے منظر دیکھ رہے تھے ابھی پہلا جرگمالی کھوڑا گاڑی میں تحقیل ہوا تھا کہ وہ کچھ ہوا جس کی توقع کسی کو نہیں تھے اوپر تلے دو فائر ہوئے میں نے آفتاب کو ایک دم لڑکڑاتے اور چھکتے دیکھا اس کے ساتھ ہی آفتاب نے اپنی رائیفل کر ٹیگر دبا دیا تڑ تڑ کی لردہ خیز آباز گونجی کئی گولیاں ماریا کے جسم کے آر پار ہو گئے اس کے ساتھ ہی سلطانہ نے بھی اوپر تلے فائر کی مینجر کمالیوں میں سے کم از کم دو افراد کو زمین بوس ہوتے دیکھا ایک دم کو رام مچ گیا اور شب کا سرناٹہ چنگارتی آبازوں سے چھکنا چھوڑ ہو گیا کئی طرف سے فائر ہو گیا میں دیکھا کہ زخمی آفتاب تیزی سے رنگتا ہوا ایک طرف اوچل ہو گیا سلطانہ مجھے کہیں دکھائی نہیں تھی لگتا تھا کہ وہ بھی کسی اوٹ میں ہو گئی ہے کھوڑا گاڑی کا ایک کھوڑا زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا